کرتا کرم ادکار ہے کافی لمبے سمجھ سے چل رہا ہے کار کافی مرکورن اور رہستے میں ہے کرتا کرم کی قریبہ شاہ اس ادکار کے پرارمب میں ہی آچارے نے تکی ہے اور وہ ہمیں سمجھ لینا چاہے پرارمبی آچارے نے یہاں سے کیا تھا کہ آتما سے بھن جو دربے ہیں ان کو تو آتما پرائے کہنے لگتا ہے کہنے ہی لگتا ہے لیکن آتما کی اپنی پریائے میں اجیان سے اتفن ہونے والے جو ہاں پر پڑنے کے پر ہیں جن کو رودھوان مایا لوگ کہتے ہیں یہ اپنی پریائے میں اتفن ہونے کے کارن اسے وہ اپنے سے بھن دکھائی نہیں دیتے لیکن اپنے ساتھ ایک روپ دکھائی دیتے ہیں واسطوکتہ کیا ہے واسطوکتہ کیا ہے کہ جیسے شریر آدھی پردرب ہیں اور ان کے صبحاؤ بھی آتما سے بلکل بھن پرکار کیا ہے صبحاؤ میں ان کے جو وشیش گن ہیں موت سے گن تو سام ہوتے ہیں یہ سبھی دربیوں میں پائے جاتے ہیں وہ پدار تھے لکشن اور وہ پدار تھے کہ ہوجی نہیں کہلاتے ہیں تک ایک پدار دوسرے پدار سے نیارہ کرنے کی اس کے جیتر کچھ وشیش صبحاؤ ہوتے ہیں نہیں پائے جاتے ہیں یہاں جو ضرور آدھک ہیں ان کے وشیش صبحاؤ سکرش، رس، گندھ اور ورن نہیں پائے جاتے ہیں اس کو روپتو اور مورتتو بھی کہتے ہیں کل ملا کر چاروں کو کل ملا کر روپتو کہہ سکتے ہیں مورتتو کہہ سکتے ہیں آتما کا جو صبحاؤ ہے وہ ان سے پرکار کا مورتتو اور ادھر پرشگند بھر تو ادھر آتما کے جیان درشن آنند یہ ان سے بلکن پرکار کے صبح آتما اور پردربی کی چرچہ دونوں اتینت اتینت دھنوں کے کارن اپی طرح کا کوئی سمند نہ ہونے کے ان ادارتھوں میں پر کرتا کرم کی پرورتی نہیں ہو سکتی کیونکہ کرتا کرم ہے کہ جو کرم ہے اس میں کرتا گیابت ہونا چاہیے وہ کرم کرتا رہنا چاہیے جس سے اس کرم کا اور اس کے کرتا کا پتہ لگایا جائے سکتی اگر دوسرے پدارت کا کرتا آتما کو مانیں گے دوسرے پدارت کو آتما کا کرتا مانیں گے دوسرے پدارتوں کے لئے تو آتمایں بہت ہیں اور آتما کے لئے دوسرے پدارت بہت ہیں تو کیسے نشتے کیا جائے گا یہ آتما اس پدارت کا کرتا ہے کوئی نیم سمبھو نہیں ہے ادھر ان دو بھن پدارتوں میں کچھ سمبندھوں کا بھی پرتفادن جنوانی کرتی لیکن ایک ایسی وزنی بات کہہ دیتی ہے جنوانی کہ کسی بھی پدارت کا کسی کے ساتھ سرو ہی پرکار کا کسی بھی پرکار کا سمبند نہیں ہے جب جنوانی کی دوسرے بچنوں کو ہم جنوانی کے اس سوتر کے پرکاش میں دیکھتے ہیں تو وہ بات اسد تیسی پرتیت ہوتی ہے لیکن جنوانی میں کہیں گئی ہے جنوانی تو پرتیک ہی بات کو جنوانی کہ جنوانی کا پرتیک کی کتھن وہ تو آتما کی اُٹھان کے لیے کسی وشد پریوجین کو لے کر ہوتا ہے اس لئے اس کتھن کو اسطح نہ کر کر جو ہر نئے کی کوٹی میں رکھا جاتا ہے تو اُدھر جب واسطوک نئے سے واسطوک گیان سے یہ بات جانی واسطوک گیان من نشچہ نئے سے سچا گیان واسطوک گیان من نشچہ نئے سے یہ بات جانی اور جنوانی نے کہی صدگرو نے بھی کہی کہ کوئی کسی پرکار کا کہیں گی چھے دربیوں میں سمبند نہیں دربی سے سمبند نہیں کشیترے سے سمبند نہیں کال سے سمبند نہیں اور بھاو سے سمبند نہیں یہ بات تو ترکالہ بادت سکتے یہ سوری کا اُدھے پورو میں ہوتا ہے یہ ترکالہ بادت سکتے ہیں اس طرح جگت کے چھے دربیوں میں تھوڑا بھی رنچ ماتر بھی کوئی سمبند نہیں ہے یہ ترکالہ بادت سکتے ہیں تو بھی جن سمبند وچک وچن ہمیں ملتے ہیں تو ان وچنوں کو ہم کہتے سمجھیں گے کہاں رکھیں گے تب جنوانی ہی کہتی ہے کہ وہ بات ہم کسی پریویزن سے کہتے ہیں اور اس کا نام بیوہار نیک اچھا سمبند نہ ہونے پر بھی ہمیں سمبند بتانا پڑتا ہے اس لئے بتانا پڑتا ہے کہ ہم وستو کے جس سوروب کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا پتا لگ جاتا ہے وستو کا پتا لگ جاتا ہے وستو کے سوروب کا پتا لگ جاتا ہے شریر اور آتما کا سچ مجھ دیکھا جائے تو رنچ ماتر بھی سمبند نہیں تو بھی جنوانی سے ہی پوچھا جائے کہ آتما کون ہے اور کہاں رہتا ہے جنوانی کے پاس بھی کوئی دوسرا اوپائی نہیں جوہار نیکی اطرق اس لئے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آتما شریر میں رہتا ہے اور شریر میں رہ کر بھی وہ شریر سے دھن صبح والا ہونے کے کاران شریر سے دھن ہے تو ہم کو اس بات کا پتا لگ جاتا ہے اس شریر میں رہ کر بھی ایک تتو ایسا ہے جس شریر سے بلکل دھن جانن صبح والا ہے تو اس طرح آتما کو تلاشنے میں اور آتما کا سوروک جاننے میں ہمیں سبیدھا ہو جاتی ہے گرو بھی جب ہمیں شد آتما کی بات کرتے ہیں تو ہم آسمان کی اور نہیں دیکھتے ہم چاروں اور نہیں دیکھتے لیکن یا تو گرو کی اور دیکھتے ہیں یا پھر مستق کو اپنی اور کر کے ہم اپنے بیتر دیکھتے ہیں کہ میرے بیتر جو تتو ہے گرو دیو اس کی چرچہ کر رہے ہیں اس لئے سمند نہیں ہونے پر بھی سمند بھاو سے جو پرسیفادن جنوانی میں بہلتا سے کیا ہے کیونکہ اس کا کارن ہے کہ جب آتما اپنے سوروک سے چُت ہوا تو اس کو جو مِتھے درشنہ جی کے پرنام ہوئے ان کا پھل بہت پرکار کا اور بہت وستار والا ہوا اور وہ سارا کا سارا پھل آتما سے جوڑ کر کہا جاتا ہے آتما کو اس پھل کے ساتھ جوڑ کر کہا جاتا ہے اس لئے وہ بیوہار کا وستار بہت ہو جائے گا ہے تو مول بات اگیاں اگیاں کے کارن اگیاں کے روپ مِتھے درشن مِتھے اگیاں مِتھے چارے اس سے شریر کا سمند ہوا کرم کا سمند ہوا پہلا کرم سے شریر بنا شریر سے پھر دوسرے سنیوگ ان کا سمپرک ہوا اس کے بعد ان کا سنیوگ اور لیوگ یہ شنکھلا شروع ہوئی کتنے پرنام ہو گئے جیو کے اور پھر ایک بھاو کو چھوڑ کر وہ دوسری پریائے میں نرک میں ترینچ میں منش میں دیو میں اس پرکار گیا وہاں بھی اس کا ایک آکار نہیں اس کے انیک آکار پرکار ترینچوں کے انت آکار پرکار اسی پرکار منشوں کے دیووں کے نارکیوں کے کتنے آکار پرکار اور ان کے ویکاری بھاووں کے سنکھیات لوگ پرمان بھید یہ ہے سب کیوں ہوا ایک ہی کارن کہ آتما کا بسمارن ہوا آتما کو بھولا بھولا میں نے صدا سے بھولا اور اس کا پریچے نہیں کیا اس لئے اس اگیاں کے بیجی سے یہ ساری شاکھائیں ڈالیاں پتے ایک پرگٹ ہو کر ایک بہت بڑا سنسائر کا وٹورکش تیار ہوا یہ جو ہوا اس میں کچھ چیزیں آتما سے دوسر کچھ باتیں آتما کی بھی تر ہی لیکن ہیں وہ سب کی سب آتما کے پوٹر شدھ سوروپ سے منوور سوروپ سے نیارے شریر ہو چاہے کرودھا دی پرنام ہو دونوں آتما سے جلکل بھن پرکار کے ہیں یہ وپریت ہیں وہ بھن ہے شریر آدی آتما سے وپریت نہیں چاہے وپریت تو جو اس سے اُلٹا ہو اور اس کا ویرودی ہو اس کو کہتے ہیں شریر ہے وہ آتما کا کوئی ویرودی تتو نہیں لیکن وہ تو سوطنتر ایک اچیتن پودگل روی ہے اور اس کا اپنا سوہاو ہے تو وہ آتما سے دن ہیں کرودھا دی بھاو وہ آتما کے اگجیان سے آتما کے بھیتر آتما کی وراجنا کرنے پر آتما کا ترسکار کرنے پر پیدا ہوئے ہیں اس لئے وہ بھاو وپریت ہیں لیکن ایک بات دونوں میں ہے کہ وہ دونوں کے دونوں آتما کے سوروڑ تو نہیں اس لئے جیسے شریرادی کو دھنادک کو ان کو تو جین ہی نہیں اجین بھی پر آیا کس کا ہے کیا ہے وہ کسی کا بھاگگے کا دیا ہوا بدھاتا کا دیا ہوا بھگوان کا دیا ہوا مان لیتے ہیں کسی دیوی دیتا کا دیا ہوا مان لیتے ہیں لیکن اتنا تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس میں کیا ہے ہمارا دیش شریر بھی نہیں لیکن بیتر اتنا ہونے والے جو کردہ دی بھاو ہیں ان کو تو وہ اس طرح ایک میں ایک مانتا ہے مانو وہ آتما کے ساتھ سدا سے ہی ایک میں ایک ہیں اور ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا جیسے ایک پھل ہے تو چھلکا اس کے ساتھ میں آتا ہے جو چھوٹا بالک ہے نا سمجھ ہی وہ تو پھل کو چھلکے سمیت مانتا ہے اور کھاتا ہی اسی طرح لیکن چھلکا چاہے کتنا ہی باریک وہ اس سے اس سے الگ کیا جا سکتا ہے لیکن جو نا سمجھ ہے اس کے لیے تو وہ سارا کا سارا پھل ہی ہے اسی طرح اگیانی کو ان پدارتوں میں تو کہنے کے لیے کرتا کرم بھاؤ نہیں لگتا کہنے کے لیے اسے چھوٹتا نہیں ہے لیکن یہ کردھادی بھاؤ تو اسے اپنے ہی دکھائی دیتے ہیں اور ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ ان میں اور میرے میں الگاؤ کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ اور میں بلکل ایک میں ایک ہوں ایسا اسے لگتا ہے جو کیسے الگ کریں گے کوئی وستو اپنے صوباؤں کے ساتھ بلکل ابھنہ ہے تو اس کو الگ کیسے کریں گے نہیں کیا جا سکتا ہے جو سب پانی میں سے جشی تلتا ہے اس کو کیسے الگ کریں گے پھر کائی کو تو الگ کیا جا سکتا ہے لیکن جو نہیں سمجھتا ہے وہ یہ مانتا ہے کائی بھی اس میں ہی پیدا ہوئی پانی کی بینہ کائی تھوڑی پیدا ہوتی ہے اور وہ کائی سمیت پانی کو پیتا ہے اس طرح آتما کے بھیتر یہ کرو دادی پرنام جل میں کائی کی طرح ہے یہ اچیتن میں پیدا نہیں ہوئے جل میں پیدا ہوئی اس لئے اس لئے اسے جل کا عویعہ مان کر جو اجیانی ہیں وہ تو میلہ جل پیتے ہیں اور گشت پاتے ہیں جو عادیوں سے گرست ہوتے ہیں اسی طرح جو اجیانی ہے وہ آتما کو کرو دادی سے یکت مان کر اور آتما کا کرو دادی مائے انہوہو کرتا ہے اس لئے اسے آتما پویتر ہی انہوہو میں آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب آتما کو پویتر جانا تو پھر اپنا آچرن بھی پویتر ہی جانتا ہے جب پویتر جان لیا کل سے ہی تو آچرن کیسا ہوگا انیک کل والے یہ کہتے بھی ملیں گے یہ بلے ہنسہ ہو جھوٹ بولنے کا ہو کام کوئی بھی ہو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کل دھارو ہے جسے دیو دیو داؤں کی پوجا کو مانتے ہیں اسی طرح انیک باپ کاجیوں کو گھی کل دھر میں مانتے ہیں جو کشتری ہیں جس پیدا تو ان کا جن میں تو بھرت کے سمیے میں کس روپ نہ ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنا کر مان لیا ہنسہ اسی طرح اور اور لوگ براممن جو ہے اس چاروں ورنوں میں سریشت ثابت کیا بھرت نے چاروں ورنوں میں سریشت شتریہ سے بھی سریشت اور اس نے اپنا کرم مان لیا بکشا تو یہ اس کا کرم نہ ہونے پر بھی چونکہ اس نے اس کرم کو اپنے ساتھ اس طرح ایک میں کر لیا جیسے یہ میرے سے الگ ہوئی نہیں سکتا اس طرح انوحو کرتا اسی طرح کرتا کرم بھاو کا آچارے نے جہاں پرارم بکیا تو انہوں نے مرم پر پرار کیا ہے آتمہ کی اس کی جڑ پر پرار کیا ہے کہ شہی رادی کو تو ہم کہیں گے تو یہ پرایا کہہ دے گا لیکن جو دادی کے لئے تو یہ پچاس طرح کرے گا تو اگر یہ میرے نہ ہوتے تو میرے میں پیدا کیسے ہوتے اور یہ تو بتاؤ کہ ان میں اور میرے میں الگ الگ ہونے کی جگہ کہاں ہیں یہ کسی اور جگہ رہتے ہیں کیا کسی ایک حصے میں رہتے ہیں کیا اور میرا آتمہ کسی دوسری حصے میں رہتا ہے اس طرح کوئی ہو تب تو میں ان کو نیارہ کر دوں لیکن جہاں آتمہ ہے وہیں کرودھادک ہیں تو میں ان کرودھادک کو آتمہ سے الگ کیسے کروں اس طرح اجیانی اس آتمہ اور کرودھادی کو ایک میں ایک جانتا ہے اس کار سے کیا ہوا کہ وہ آتمہ کو کرودھی ہی جانتا ہے جس نے آتمہ کو کرودھی جانا اس نے کرودھ کو اپنا کرم مانا ماننا ہی پڑے گا نہیں مانے تو کام نہیں چل سکتا اس کا اس لئے کرودھ کو وہ اپنا کرم مانتا ہے اور وہ کرودھادک جب ان کا انسندھان کیا جائے گہرا تو وہ آتمہ کے شد چیتن سوروب سے بلکل بھن پرکار کے بھاسس ہوتے ہیں کیونکہ جو جی جان ہے آتمہ کا صبح تو اس کا کام کرودھ کرنا نہیں اس میں کرودھ نہیں ہے اس لئے اس میں سے کرودھ کا جنم نہیں ہوتا یہ سیدھی سادھی بات ہے نہیں جس میں کرودھ نہیں ہے تو اس میں کرودھ پیدا ہوگا نہیں ہو سکتا اور جیان میں کسی کا پرویش نہیں ہے جیان کا کسی سے سمبند نہیں ہے جیان جب صحیح پرکار سے جانتا ہوا پرگٹ ہوتا ہے تو وہ سارے جگت کی اپنے سے بھن جانتا ہوا پرگٹ ہوتا ہے جب بھن جانتا ہے تمہا کرتا کرم بھاو کا نشید کرتا ہوا جانتا ہے تب ہی بھن نت جانا اگر پرس پر کرتا کرم بھاو ہے تو اس کا عارض یہ ہوا کہ وہاں پر سوامی تو ہے کرتا کرم بھاو میں کیا ہوتا ہے ہم اپنے گھر کے کرتا ہیں کا عارض کیا ہوتا ہے سوامی ہے تو جب اس نے پرودھا جی کو ابھن جانا پرودھا جی کا اپنے آپ کو سوامی کرتا مہنا سوامی سمپون روپ سے اس میں ایک میں ایک ہو کر ایسا مانا ایسا مانا تو وہ اسے کبھی الگ کرنے کی چیشتہ نہیں کر سکتا فلسوروپ جس نے اپنے آپ کو پرودھی باپی پرنیاسما مانا تو اس کو اس کے اترک جو آتما کے سو بھاو ہیں سمیہ درشن گیان چارتر جو پرنام پیدا نہیں ہو سکتے اس لئے سب سے پہلا پرہار ہے آچارے کا آتما میں اجنا سے اتپن ویکاروں پر اور سویدھا اتنی ہے کہ یہ ویکار رہے ہیں لیکن تم ان ویکاروں سے اپنا سممند توڑ لو کیونکہ تمہارا ان سے کبھی کوئی سممند تھا بھی نہیں ورتمان میں بھی نہیں ہے یہ ہے کروڑ تُو ہے شد چائتن آتما یہ کروڑ ہے اچیتن تُو ہے چیتن تُو ہے گیان اور آنند یہ کروڑ ہے دکھ اس لئے تیرہ اس کا جو سمیلن ہے وہ کہیں بھی ہونے والا نہیں ہے لیکن جیسے جگت کے جو مریادہ سے رہیت لوگ ہوتے ہیں جینکول کی مریادہوں سے وہ اپنے سممند انیک بھی جاتی ہے لوگوں سے بنا لیتے ہیں تو ان جیسا آچرن کرنے لگتے ہیں اور ہینہ چاری ہو جاتے ہیں اسی طرح ہے کروڑ میں اور آتما میں صدا سے ہی سممند نہیں ہے کروڑ میں اور گیان میں صدا سے ہی سممند نہیں ہے تو ہی اجیانی اس بات کو سمجھتا نہیں اور اسے ہینہ چاری رکھتی کی طرح ہیں جو ہی جانتا ہے کہ ان کے بنا میرا کام نہیں چلتا یہ میرے پرچھت ہیں مجھے ان کے بیچ بیٹھنا اٹھنا پڑتا ہے ان ہلکی پھلکی باتوں کو لے کر ان سے اپنا کرکرم سممند بنائے رکھتا ہے سممند تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ جاتی ہی نیاری نیاری ہے تو بھی ایسا سممند مانتا ہے کہ ان میں اور ہمارے بیٹھر تو کوئی انتر نہیں ہے کوئی فرق نہیں اسی طرح وہ تو دور لیکن یہ تو آتما کے بیٹھر اتپن ہوئے اجیان کے قدر تو ان کے سممند میں وہ بڑے آرام سے کہتا ہے یہ تو میرے بیٹھر ہی پیدا ہوئے ہیں میری پریائے میں ہی ہیں اس لئے میرے سے بھند کیسے ہو سکتے ہیں اور ورطمان میں میرے سے ایک دم ابھند سے ابھند ہونے کے قارن میں ان کو بھند مانوں کیسے سب سے پہلا پریشن تو یہ ہے میرے بیٹھر پیدا ہوئے تو بھند کیسے مانوں سب آچاری یہ کہتے ہیں فیشے بتایا نا ان کا جو صبحاؤ ہے وہ بلکل وپری پرکار کا ہے آسٹرہ اشوچی ہے وپریت ہے اور دکھ کا کارن ہے تین بات بتائیں اور بھگوان آتما بھگوان آتما وہ کیسا ہے شوچی ہے ویجیان گھن ہے اور سکھ کا کارن ہے تو یہ بلکل سو بھاؤں کی وپریتہ ہوئی جب سو بھاؤں کی وپریتہ ہے تو وہاں دو تطل کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے اس طرح ان کو دھن جانے ان کے رہتے ہوئے ناش کرنے کا سب سے پہلے ناش کرنے کا بوجھ آچاری نے ہمارے سر پر نہیں رکھا اور موکش مار کو اتنا سرل اور ہلکہ کیا کہ جہاں تم نے ان کو بھن جانا بھن جانتے ہی یہ شتھل ہو جاتے ہیں شتھل ہو جاتے ہیں اور ادھر جن کرموں کے ادھے میں یہ ہوتے ہیں یہ کرم بھی شتھل ہو جاتے ہیں بھولو گیان میں کتنی تاکہ ہے کتنا سا جانا کتنا سا جانا دھن جانا پہتے ہیں ہے کہاں وہ وہیں ہیں وہیں ہیں لیکن دھن جانتے ہی کرو دادی کی مول شکتی ٹوڑ جاتی ہے سماعت ہو جاتی ہے اور ادھر کرم کی شکتی کرم کا ہٹھل ہو جاتا ہے کرم بھی پاک شتھل ہو جاتا ہے جیسے کپوٹ بھالک ہو اور کسی بھی طرح سمجھتا نہیں ہے ستہ نے یہ کہہ دیا کہ ستہ کے پاس پیسہ بہت ہے وہ سمجھتا ہے میرا ہی ہے اور اترا دکھا دکھا ہوں پیتہ نے ایک دن کہہ دیا کہ کل سے نیارہ پربند کر لینا اور اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ایک پیسہ پیتہ کو دینا نہیں تو جو بھی دے گا جو گھر سے آئے گا اور اس کی کیا حالت ہوتی ہے ہر دیا ٹوڑ جاتا ہے تو میرے بری دن آگئے دیکھ مانگنا پڑے گا ہوتل میں کب تشتری مانگنا پڑے گا یہاں تو کروڑ پتی کا بیلک کہلاتا تھا لوگ عزت بھی کرتے تھے گھر میں جیسا کچھ بھی تھا لیکن اب یہ بچن کیول اتنا بچن اور کیا کیا اس نے کوئی دھکا ہوکا تھوڑا دیا اس نے تھی کہا کہ کل سے تو تیرا دوسرا انتظام کر لینا اسی طرح یہاں آتما کروڑ کا دھنٹو کا جان کرتے ہی وہ آتما بولا کہ اب تم اپنا دھن پربند کر لینا اتنے میں تو اس کی جان مر گیا مرو چاہے جندہ رہو اپنے کیا مطلب دیا یہ دی وہ جندہ بھی ہے تو اپنا سے سمند تھائی کر سرم پہلے کیونکہ سمند تھائی نہیں واسطہ ہونے نقلی سمند ہم نے سویم کلپت کر لیا تھا اور آج اس بات کا پریگیان ہونے پر ہم نے اس سمند سے انکار کر دیا اتنا ہی تو کیا اور کیا کیا کہ انکار کرتے ہیں اتنے میں تو آسرو کام پڑھتا ہے آسرو نرادھار ہو جاتا ہے اور نرادھار ہو کر شائع کو پرابت ہونے لگتا ہے یہ اس کی ریتی ہے کام بجن رکھا آپ نے اپنا پڑھ آئچارے نے قروض کو ختم کرو مان کو ہٹاؤ مائع کو ہٹاؤ لوگ کو ہٹاؤ کہا رہا یہ اتنا کیوں ہرتے ہو فالتو ہم کہاں کہہ رہے ہیں اتنی بات سنی کہہ رہے ہیں اتنی بات ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کروڑھا دی بھاو میرے نہیں ہیں ایسا ایک بار جن کروڑھا دی کا صبح اور اپنا پوٹر چائتنے صبح جان کر یہ نشجہ کر لو کہ میں تو پوٹر چائتنے صبح والا ہوں کروڑھا دی اشوچی ہیں بدھو آتی ہیں گندے ہیں کبھی ناتے نہیں اس لئے یہ میرے ساتھ رہنے لائک نہیں ہیں تو یہ میرے سے الگ پرکارکی کا تتو ہے بس اتنا جان لو اتنا جانتے ہی یہ چائتنے کے ساتھ رہنا ان کا ایک دن سماکت ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے ان کا نشکاسن بلکہ ان کی جو پران شکتی ہے مول وہ تو تمہارے یہ کہتے ہی کہ اب تمہارا الگ انظام کر لینا ان کی پران شکتی تو ختم جاتی رہی ہے اور کہتے ہیں ناش کرو ناش کرو ناش کرو ناش کرو ناش کرو ناش کرنے کی ویدھی یہ ہے اور دوسری ویدھی ناش کرنے کی نہیں ہے اس کا کارن ہے کہ آسرو سے آسرو کو نہیں توڑا جا سکتا کہا میں آسرو کا ناش کرو ناش کروں یہ سویم آسرو ہے اس سے وہ آسرو نہیں ٹوٹے گا آسرو کو توڑنے والا گیان ہے کیونکہ گیان سویم آسرو نہیں ہے پر آسرو کے سوروڑ کو جانتا ہے تو اس کی سوروڑ کو جو جانتا ہے وہی تو سب کام کرے گا جو جانتا نہیں ہے جو کیول آسرو کو توڑنے کا آسرو جیسا ایک تو آسرو کا آنا اور ایک آسرو نہیں آوے ایسا بار بار سوچنا ایسا بار بار ویچار نہیں کرنا بخار آگیا ہے لیکن کل تو نہیں آنا چاہیے کل تو نہیں آنا چاہیے اور اس کا اوپائے سمجھ میں آتا نہیں ہے تو وہ کب آنا بند کرے گا یہی سٹی یہاں ہے کہ جیو جین دھرم کو پا کر کودمان مایا لوبھا جی کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کے لئے انیک اوپائے کرتا ہے اوپائے اس کے پاس کیول اتنا ہے کہ وہ ان کی حد درجے کی مند تک کا پریتن کر لیتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے سیپل کے پودے کو اس طرح ہٹا دیا جائے کہ اوپر کچھ نہ دکھائی دے دھرتی پر ساف ہو جائے لیکن وہ واقع سری بری ہو جائے یہی ستیس آسرو کی ہے آسرو کی جڑ کو اکھاڑنا مرمانا چائتنے اور آسرو کی سوہاں جان کر آسرو سے میں چائتنے بھن ہوں اس پرکار چائتنے کی بھن انگوٹی یہ آسرو کی جڑ کو چھاچ کلانے کا طریقہ ہے جب اس کی جڑ سماعت ہو گئی اور یدی وہ کیپل کا پودھا یا برکش پڑا ہی رہا تو وہ کتنے دن ہرا رہنے والا ہے تو ہم تو اسے اب یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ ہرا ہے اب تو ہم یہ کہتے ہی ہیں کہ سماعت ہو گیا ستم ہو گیا یہ کہہ جو یہ پہلی ریتی کہ جہاں آسرو اور آتما کا بھید کیا یہاں تک تو وکلپ آتما گیا آسرو کے سوروپ کو جانا اور آتما کے چائتنے سوروپ کو میں یہ ایک شد سدا جو تیترمی کا تھا وہ جانا اب وہ جان کر یہ نشک کیا کہ اس آسرو سے میرا نہ تو پہلے سمبند تھا آسرو میں نے آتما کا محل آتما کا پسینہ پسینے کی نکلنے والی وہ بھتیاں اس کا نام آتما کا آسرو آسرو میں نے محل محل کے کئی نام ہوتے ہیں نا ایک نام ہی ہوتا گیا ایک سامانے نام تو محل اور انہیں انیک جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا جو محل ہے اس کے نام بھی انیک ہوتے ہیں بھنے بھنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ کپڑا ہو کپڑے کپڑا اگر میلا ہوگا تو کپڑا میلا ہوگا گندہ ہوگا اور کسی سبجی میں گندگی آئے گی میلی ہوگی تو کہتے ہیں سڑ گئی ہے سڑان وہاں پر اس کا نام سڑان اور یہ اپنے پانچوں اندری ہیں ان میں سے پرتیک میل کے نیار نیارے نام اور سب کا نام میل ہیں نیار نیارے اس طرح یہاں بھی اس میل کے کئی نام ہیں لیکن ہاں سب ایک ہی جاتی گئے اور وہ چیتنے سے نیارے ہیں اتنا جانا اتنا جان کر یہ نیارے ہیں نیارے ہیں اس وکلپ کو یا اس کتھا کو لمبی نہیں کرنا جب نیارہ ہے تو میرے مطلب کا کچھ نہیں ہے الگ ہی ہے اس طرح جان کر اپیوک کو چیتنے کے سنمک کر کے چیتنے میں ڈبو دینا تو چیتنے کا جو رسہ سادن ہوا اس میں جانا کہ آسرو کا سواد تو بلکل ان پرکار کا تھا ٹھیکا ایک دم ایک دم بے سواد اور چیتنے کا سواد تو ایک دم مدھر ہے تب آتما اور آسرو کا واستوک بھید گیاں تب ہوا یہ ایسی ہو جائے گا ایک آدمی نے کڑی وہ ککڑی کھائی وہ کڑی بھی تھی وہ کڑی بھی لگی کسی نے کہا کہ مشری میٹھی ہوتی ہے پر اس نے مشری کھائی نہیں کھائی تو اس نے مشری کھائی تب ہی پتہ لگا کہ ککڑی کا کڑواپن کس طرح کا ہوتا ہے اور مشری کس طرح کی ہوتی ہے اس طرح آتما کے مادھوری کا جو رسہ سوادن ہوا تب آسرو کا کڑواپن اس کی اشوچیتہ وہ بدودار ہے وہ دورگندت ہے میرے سے بپریت میرے سے صدا اُلٹا چلتا ہے میں کہتا ہوں میں اکیلا ہوں وہ کہتا کہ نہیں اپن دو ہیں ایسا اس کا بول اس طرح سارا ہی بپریت ہے اور اس لئے دکھ پیدا کرتا ہے کہ جہاں ایک سے دو ہوئے وہیں دکھ پیدا اکیلا کیا دیوار سے صرف پھوڑے گا اکیلا کیا کرے گا بچوں کی اجیانی کا اکیلے میں چھت لگتا ہی نہیں ہے اس لئے وہ آسرو کی دیواروں سے صرف پھوڑا کرتا ہے اور آسرو کا ایک ابھی بار پر سے چھید بھی اس کا بنتا نہیں ہے کیوں اس کا چھت لگتا نہیں صدا سے عادت ایتی بنی ہوئی ہے نا اس لئے چھت لگتا نہیں ہے کوئی آدمی پردیش چلا جائے وہاں بہت سمیتا اس سے رہنا پڑے اور اس کی عادت ہو دوسروں کے ساتھ مل کر گپے لگانے کی شت رنجتاش چوپڑ کھیلنے کی تو وہ اپنی پارٹی وہاں بھی بنا لیتا چاہے وہ خلکتہ چلا جائے بمبئی چلا جائے تو وہ پارٹی نہیں بنا لیتا بنا لیتا اس طرح عادت ہے جیو کی صدا سے کہ وہ اکیلہ اتینت سوادین اور اتینت نرکل تو پاس میں کوئی نہیں ہے تو وہ نرکلی ہے پاس میں کوئی ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایک میں تو ہوتا نہیں اس کا عادت یہ ہے کہ وہ تو آیا ہے اور آیا ہے تو وہ جائے گا جائے گا تو یہ دونوں پرکار کے جو بھاو ہیں ان میں نشک روپ میں سوخ اور دکھ کا بیدن ہوگا اور یہ شنکھلہ اس سمیہ تک چلتی رہے گی جب تک وہ اسے اپنا تو رکھے اس طرح ہوں بھلے ہی آس رہو لیکن یہاں تو ایک اہینسک دیتی بتائی ہے اچھے کہتے ہیں گانڈی جی نے سوادین تا کا اہینسک مارک بتایا یہ لڑوں مت لڑائی سے ہنٹا ہوتی ہے ہنٹا سے ملنے والی چیز تھائی نہیں ہوتی تو تم نے اگر یدھ کیا تو پھر بھی تمہارے اوپر آکرمن کر دیں گے تب کیا کروگی اس طرح آکرمن پتی آکرمن یہ چلتے ہی رہیں گے اور اس چیز کا انت نہیں اس لئے ایک بار کشت کی انبوتی تو کروگے تم ہے تو وہ آنند کشت کی انبوتی تو کروگے لیکن انت میں جو آنند ملے گا وہ آنند تم سے سمتے گا نہیں اس لئے ہنسا سے کروگا جی کا ناش نہیں ہوتا ہے کروگا جی تو نشٹ کرنے لائق ہیں جی ان کو کھین کر دو ختم کر دو ان کو ان کرموں کو ختم کر دو اور یہ کرم تمہارے دشمن ہیں کیا جب دشمن نہیں ہیں تو ختم کرنے کی بات چون سوچتے ہو اب اس طرح سوچنے سے ان کا کشہ ہوتا نہیں ہے یہاں تو ایک سرالویدی بتاتے ہیں بڑی سرالویدی اس کے بید وجیان کی جو سامرچ ہے اس میں آسرو کا صوبہ اور آتما کا صوبہ جہاں جنبن نے جانا گیا اور آسرو سے سرو سمند توڑ کر چیتنے سے سرو سمند بنا کر جہاں چیتنے کی انہوتی کی گئی تو آسرو کی جاتی کا پتا چل گیا اور تب صدا کیلئے انتر ہو گیا تو کرتا کرم بھاو ٹوٹ گیا اہم بھاو ٹوٹ گیا کرتا کرم بھاو ٹوٹ گیا سرو پرکار کا سمبند آسرو سے ٹوٹ گیا اب کوئی یہ پرشنے کرے کہ وہ ہے تو ماں کے مہیں کہ وہ تو رہیں گی اسی وہ ہے شریر بھی ہے پریوار بھی ہے اور اگر یہ سارے مر جائیں تو دھرما دھرما آکاش کالگا جائیں گے ہم کہاں کن کن کو ہٹائیں گے اگر یہ چلے بھی جائیں کداشت پدگل اور آسرو بھاو آدی یہ دھرما دھرما آکا شادی کو تو ہٹانے سے اس لئے کوئی بھی درم پر رہے ہمارے نکٹ رہے دور رہے اس سے کہاں گھبرانے کی ضرورت ہے گھبران تو وہاں ہونی چاہیے کہ جہاں ہمارے ساتھ چھیڑکانی ہو وہ ہمارے جیتر آ جائے اور یہ کبھی ہوتا نہیں ہے گیان اور آتما دونوں ایسے تطوے ہیں کہ جن میں آسرو جاننے میں آنے پر بھی آسرو کا پرویش نہیں ہوتا اس لئے آسرو بھاو بھن نہیں ہے اس بات کی صدی ہوتی ہے یہ جانتے ہی کرتا کرم کا جان ٹوٹ جاتا ہے یہ تو پہلی انبوتی کی بات ہے پہلے انبوتی میں کرم دھیلا پڑ جاتا ہے نسین ڈھیلی پڑ جاتی ہیں جیسے تو بہت اکڑ رہا ہو اور پھر کوئی دوسرا اپنا ملنے والا سوا سے آ جائے وہ یہ کی بات کہہ اس کو جس میں اس کا اس طرح آسرو کی صدی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کرم کے ساتھ بھی چیزہ جھگڑا نہیں کرنا وہ بھی سویم یہ پرنام شیثل ہوتے ہیں تو وہ شیثل ہو جاتا ہے اس طرح یہ آسرو اور آدمہ کا بھی جانتا ہے مولا دا ہے جس 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 ہیں دنگ جس